بھئی اگر والدین اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ بھی تو کر سکتے ہیں پیرنٹس کی کوئی تنظیم بنا دیں پیرنٹس کی کوئی کوئی ایسی کوئی یونین بنا دیں کہ بھئی آپ یونیورسٹی والوں سے مطالبہ کریں کہ بچیوں کے لیے گرلز یونیورسٹیز بنائیں جس میں سٹاف بھی خواتین کا ہو جس میں پڑھانے والی بھی خواتین ہو جس کی ساری ایکٹیوٹیز خواتین پرفارم کر رہی ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں لیکن ہمارے ذہن میں یہ آئیڈیا کیوں نہیں آتا اور اگر سارے پیرنٹس مل کر اس پر پروٹیسٹ کریں اس پر احتجاج کریں ایسی کوئی یونین بنایا ہے اس پر آواز اٹھائیں تو یونیورسٹیز تو کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں چل رہی ہو تو بزنس کے لیے چل رہی ہیں پیسے کے لیے چل رہی ہیں تو جب ان کا بزنس رکے گا وہ وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے لیکن اس پر ایکشن کون لے پھر ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے اس پر ایکشن لیا لوگ بلیں گے تم بہت ہی کوئی پرانے زمانے کی ملہ بننے کی کوشش کریں بیٹھو آرام سے ہزاروں لوگوں کی بچیاں جاری ہیں تو تمہاری بھی چلی جائے تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے وہی تانے کی بات پھر آ جاتی ہے کہ لوگ تانہ دیں گے تمہیں کیا تکلیف ہے یہ صرف تمہاری بچی جاری ہے یونیورسٹی تو آخر کوئی تو اٹھے گا کوئی تو ایکشن لے گا کون لے گا فرشتے آئیں گے جنات آئیں گے کون ایکشن لے گا تو والدین کی ذمہ داری اس پہ ختم نہیں ہو جاتی کہ بچی کو یونیورسٹی کے گیٹ پہ چھوڑا اور آگا ہے بچے کو یونیورسٹی کے گیٹ پہ چھوڑا اور آگا ہے فی صدا کر دی اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی والدین کی ذمہ داری ایجوکیشن نہیں ہے والدین کی ذمہ داری تربیت ہے یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسکونسپشن ہے والدین کو شریعت نے حکم دیا ہے بچوں کی بچیوں کی تربیت کا ہم ایڈوکیشن دیتے ہیں تربیت نہیں دیتے اور اسلام کہتا ہے آپ تربیت دیں ایڈوکیشن ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے وہ آپ کی مرضی تربیت ضرور کریں ہمارے ہاں تو سارے مسائل جو خراب ہیں وہ ایڈوکیڈڈ لوگوں کی وجہ سے خراب ہیں کیا خیال ہے ہمارے ملک کا جو نظام درم بھرہ میں یہ جائلوں کی وجہ سے خراب ہوا ہے ہمارے جو وزیر آزم صاحب ہیں یا ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں یا ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں یا اس ایس پی صاحب ہیں یا ڈی اس پی صاحب ہیں یا ایسی چو صاحب ہیں یہ سارے جائل ہوتے ہیں یہ تو سی ایس ایس پاس کر کے جاتے ہیں بھائی سی ایس ایس پاس کرنے والوں کو تو قابل ترین بچہ سمجھا جاتا ہے پھر بھی ہمارے ہاں رشوت ہے کرپشن ہے چوری ہے دونمبری ہے سفارش ہے اقربہ پروری ہے قتل ہو رہا ہے ڈکیتیاں ہو رہی ہے چوری ہو رہی ہے جناب کوئی سسٹم نہیں ہے تو یہ سسٹم کس نے خراب کیا ہے ایجوکیٹڈ لوگوں نے یا ان ایجوکیٹڈ لوگوں نے سارا کام سارا سسٹم ہمارے ملک کا ایجوکیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر یہ ایجوکیٹڈ لوگ تربیت یافتہ ہوتے تو ملک ٹھیک ہوتا اگر یہ ایجوکیٹڈ نہ بھی ہوتے تربیت یافتہ ہوتے تب بھی ملک ٹھیک ہوتا لیکن اگر آپ بچے کو ایجوکیشن دلوائیں چھے ڈگرییاں بیس ڈگرییاں تیس ڈگرییاں لیکن اس کی تربیت نہیں کی تو اگر اس نے اپنی ڈگری پر بیس لاکھ لگائیں تو جب تک وہ بیس کروڑ کمائے گا نہیں وہ کہے گا میرے اببہ نے بیس لاکھ روپے لگائیں یہ سیٹ میں نے خریدی چالیس لاکھ کی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے پاگل ہوں گے یہاں میں بغیر رشوت کے کام کروں وہ چالیس لاکھ کہاں سے کور کروں گا تو بھائی تربیت پر توجہ دیں اپنے مسائل کو اسلام کی نظر سے دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اسلام آپ کو بند گلی میں لے کے نہیں جاتا اسلام آپ کو ہر چیز کا سلوشن دیتا ہے اسلام آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بچیوں کو تعلیم نہیں دیں اسلام ایک پروپر آپ کو طریقہ بتاتا ہے ایک میکینزم بتاتا ہے ایک سسٹم بتاتا ہے کہ بچیوں کو تعلیم دینے کا یہ طریقہ ہے بچوں کو تعلیم دینے کا یہ طریقہ ہے ان کی تربیت کا یہ طریقہ ہے ان کی تربیت کا یہ طریقہ ہے اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور ہم قدم اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک سے دو دو سے تین تین سے چار چار سے پانچ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی اویرنس لوگوں میں پھیلانی چاہیے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے ایک بندہ اس پیغام پہنچائے گا دوسرا پہنچائے گا تیسرا پہنچائے گا اور اپنے گھر کی خواتین کو یہ باتیں سنوانی چاہیے اپنے گھر کی خواتین کو یہ باتیں شریعت کی بتانی چاہیے کہ شریعت کی ان کے لئے تعلیمات کیا ہے ہمارے ہمیں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین ظاہر مسجد آتی نہیں ہے تو بلکل ان کا کوئی بلکل کٹ ہو جاتی ہے تو ان کے پاس ڈرامے تو ہیں دیکھنے کو فلمیں ہیں سننے کو لیکن دینی چیزیں بہت کم ہیں سننے کو یہ شوہر کی والد کی بھائی کی بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح کے جو اسلام کا پیغام ہے جو true message of islam ہے جو صحیح اسلام کا چہرہ ہے وہ ان کے سامنے واضح کریں ان کو بتائیں کہ یہ بھی سن لیا کریں یہ بھی سننے کی چیز ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے اگر ہم اس نہج پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تب تو جا کے ہم محفوظ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں کوتاہی برتتے ہیں تو میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہم صرف اپنی اولاد کے مجرم نہیں ہیں ہم آنے والی نسلوں کے مجرم ہیں آنے والی نسلوں کو ہم میراس میں جو جو برائی چھوڑ کے جائیں گے ان سب کا گناہ جیسے ان کو ملے گا ہمیں بھی ملے گا